جی آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہم نے ہیئر ریبانڈنگ پہ بنائی ہے سنوکیا کمپنی کی پروڈکٹس یوز کریں گے اور یہ کلائن کے بال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کرلی اور میڈیم آہ اس سائز کے بال ہیں میڈیم مٹھائی کے بال ہیں یعنی کیونکہ تھکنس میڈیم ہے یہ سنوکیا کمپنی کی سٹیپ ون اب ہم لے رہے ہیں اور یہ ان کے بالوں پہ ہم لگائیں گے روٹس کو چھوڑیں گے تقریب انہاف سنٹی میٹر اور لینڈ کے بالوں میں اچھی سی لگائیں گے بہت کم کم نہیں لگانی ورنہ ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا اس لیے اچھی مقتار میں زیادہ مقتار میں صحیح جنرسلی آپ نے لگانی ہے اس کے بعد بلینڈ کر رہے ہیں تاکہ بیش میں کوئی بال ڈرائے نہ رہ جائے کم آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اسی وقت جب لگائے ہو تو آپ ہلکا سا اس سٹینڈ کو کر لیں لیکن جن کو پہلے آپ نے سٹیپ ون لگایا وہ ان کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ان میں لاسٹیسٹی آ جاتی ہے پھر کم کرنے سے وہ کشتے ہیں ٹوٹتے ہیں مالوش میں سے اپلیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے ریزلٹ پر اس کا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے اپلیکیشن کا اچھی طرح بلینڈ کریں ملسفائی کریں تاکہ بیش میں کوئی بال نہ رہ جائیں سیم پروسیجر ہم نے سارے ان کے بالوں میں کرنا ہے نیپ ایڈیا سے سٹارٹ کیا ہے اوپر تک جائیں گے پھر رائٹ سائٹ پھر پھر لیفٹ سائٹ پھر ان سارے بالوں میں ہم نے لگانا ہے لگانے کے بعد ہم اس سکرین کو جو ہے بیس سے پچیس منٹ تک چھوڑ دیں ہم اس کو ہو سکتا ہے بیس پچیس منٹ یادے گھنٹے تک چھوڑیں کیونکہ میں جب بھی بالوں پر کیمیکلز کا کام کرتی ہوں تو ٹائم سے زیادہ ان کی کنڈیشن کو دیکھتی ہوں ان کے بالوں کو بھی ہم یہ لگا کے دس منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ اس میں الاسٹی سٹی آگئی بالوں میں تو پھر ٹھیک ہے اور اگر نہ آئی تو پھر اور ویٹ کر لیں گے اور اس کو چیک اس طرح کریں گے کہ ایک بال پکڑ کے میں کھینچ کی دیکھوں گے اگر وہ اپنی لینڈ سے ڈبل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بال ریڈی ہے جی یہ سارے بالوں میں ہم نے لگا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب آدھے کھنٹے کے بعد یہ جو ہے یہ دیکھیں اس میں لاسٹی سٹی آگئی ہے اور میں بال کھینچ کے چیک کر رہی ہوں پہلے میں نے پیچھے سے چیک کیا ہے پھر ایک سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے اور پھر لیٹ سائیڈ سے یہ دیکھیں لاسٹی سٹی اس میں آگئی ابھی تھوڑی کام ہے دس ایک منٹ ہم اور دیں گے اس کو اور دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کا واش کرائیں گے واش کرا کے سنوکیا کا ہی جو کنڈیشنر ہے وہ بالوں میں لگا کے پانچ چھے منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر پانی سے رنس کریں گے اس میں شیمپو بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ٹاول ڈرائے بالوں میں ہم سیرم لگا سیرم لگائیں گے اور پھر جی یہ ٹاول ڈرائے بال ہیں ان کا یہ ٹاول بھی بڑا خوبصورت ہے سنوکیا کامپنی کا وہ ہمارے پاس ڈیمو دینے کے لیے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو اچھا ریزلٹ ہے ان کی کمپنی کی پروڈکٹ کا فرسٹ ہم نے یوز کیا جی سیرم لگانے کے بعد آپ ان کے بالوں کو ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد آئرننگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا آئرننگ کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ باری بار ایک سٹینڈز لینے ہیں اور ایک ایک سٹینڈ میں کے اوپر آپ نے چھے چھے ساتھ ساتھ مرتبہ آپ نے اس کو آئرنگ کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل باری باری اس ساتھ سارے سر کے بالوں کو سترینگ کرنا ہے سیم پروسیجر ہوگا جی اس کے بعد ہم ان کا سٹیپ ٹو جو ہے وہ بالوں میں لگائیں گے اس کو لگانے کا بھی پروسیجر وہی ہے یہ جی آپ ان کا ارنن بھی دیکھ لیں اس سنوکیا کمپنی کا جی اب یہ سٹیپ ٹو جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں وہ ان کے سارے بالوں میں لگائیں گے اور وہ پندرہ منٹ لگا کے چھوڑ دیا اور پھر پانی سے واش کی ہیں دنس کی ہے شیمپو نہیں لگانا اور کنڈیشنر سنوکیا کمپنی کا لگا کے اور پھر سیرم لگایا ہے اور یہ ان کا اینڈ ریزرٹ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بہت شائنی اور بہت جو ہے نا لسٹر سے وال نظر ان کے آ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہو گیا لیکن کافی ان کے وہ موسیقی